کسان بھائیو نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دھاکڑ اگری گلچر میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم اسوگندہ کی فصل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ اسوگندہ کی فصل میں آنے والے پیلاپن کو ہم کس پرکار سے دور کر سکتے ہیں دوستوں ادھکتر کسان بھائیو کے سوال ہوتے ہیں کہ اسوگندہ کی فصل میں جو پیلاپن آتا ہے اسے کس پرکار سے دور کیا جا سکتا ہے اور پیلاپن آنے کے کیا کرن رہتے ہیں کسان بھائیوں اب سب سے پہلے اگر بات کی جائے پیلاپن کی پیلاپن کیوں آتا ہے دوستوں پیلاپن ایک تو موسم کی وجہ سے بھی آتا ہے اور ایک کچھ پوسکتوں کی کمی سے آتا ہے اب دوستوں ویڈیو میں کچھ آگے ہم بات کریں اس سے پہلے میرا آپ سے انرود رہے گا کہ جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو کرپیہ نیچے دیئے گے لالکسرو کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے پاس ہی ہے گھنٹی کے نسان کو بھی ضرور دبا دیں جس سے کہ آنے والے سمیے میں بھی نئی نئی جہانکاریاں آپ تک پہنچ سکے اور آپ سمیے پر جہانکاری پرابت کر سکے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا کسان بھائیوں بات ہوئی پیلاپن کی تو پیلاپن ایک تو موسم کی وجہ سے آتا ہے موسم پریورٹیز ہوتا رہتا ہے جس سے پیلاپن آ جاتا ہے کہیں کہیں پر کیٹ لگ جاتے ہیں تو پیلاپن آتا ہی ہے اس کے علاوہ کچھ پوسک تتوں کی کمی پودے میں ہوتی ہے اس سے بھی پیلاپن آتا ہے یعنی کہ اگر ہم بھائی کے سمیے دیسی خات وغیرہ ہم ڈالتے نہیں ہیں تو اس کے وجہ سے بھی پودے میں پوسک تتوں کی کمی رہ جاتی ہے جس سے پلہ بناتا ہے پودہ کمجور ہو جاتا ہے تو اب ان پوسکتتوں کی پورتی اگر ہم سروات میں بوائی کے سمجھ نہیں کرتے ہیں تو پھر آگے بھی ہم ان پوسکتتوں کی کمی پودے میں پوری کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دو ایسے خاتوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اسوگندہ کی فسل سے پلہ بن کو دور کر سکتے ہیں دوستوں ہم نے جو یہ اسوگندہ لگائی ہے اس میں بھی ہم نے وہی خات ڈالا تھا جس سے ہمیں کافی حد تک ریجلٹ دیکھنے کو ملا ہے اور وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے عدر بھی اگر کوئی خات ہوگا تو اس کی جانگاری ہم اکتریت کر کے سرچ کر کے پھر آپ تک پہنچائیں گے لیکن ابھی فلال جن خاتوں کا ریجلٹ ملا ہے کیول وہ ہی خات میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستوں ویڈیو کی انتے تک بنے رہیے گا اور ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیگا دوستوں اگر پلاپن کو دور کرنے کی بات کی جائے تو پلاپن کو ایک تو ہم نائٹروجن دے کر دور کر سکتے ہیں کیونکہ پودے میں نائٹروجن کی بہت ہی زیادہ جرورت ہوتی ہے اب دوستوں اس پلاپن کو دور کرنے کے لیے ہمیں نائٹروجن کے روپ میں یوریا دینا پڑے گا یعنی کہ یوریا تو دینا ہی ہے اس کے علاوہ ہمیں ایسا کون سا خات دے جس سے کی پودہ اچھی طریقے سے گروت کرے تو کسان بھائیو ہم نے جو کھات دیا تھا ایک تو یوریا اور ایک مائکو رائجا دوستوں مائکو رائجا کوئی کھات نہیں ہے یہ ایک جیوانو ہوتے ہیں یہ ایک پانچ کلو کی پیکنگ آتی ہے جس میں کچھ مرت جیوانو ہوتے ہیں یعنی کہ جب تک وہ جیوانو اس تھیلی میں پیک رہتے ہیں اس ٹائم تک وہ مرت اوستہ میں رہتے ہیں اور جیسے ہی وہ جیوانو مٹی کے سمبرگ میں آتے ہیں وہ جویت ہو جاتے ہیں تو ہم نے کیول اور کیول یوریا اور مائکو رائجا کو ساتھ میں میکس کر کے دیا تھا تو آپ تیس سے چالیس کلوگرام یوریا اور پانچ سے دس کلوگرام آپ مائکو رائجا پرتی اکڑ کے حساب سے لے لیجیگا اب دوستو ان دونوں کو ایک ساتھ میکس کر کے آپ اسوگندہ کی جھڑوں کے پاس دے کر اس کے بعد اس کی پلائی کر دے جس سے یہ خات گل کر جمین میں اتر جائے اور وہ جیوانو بھی جیویت ہو جائے جس سے وہ جیوانو کیا کریں گے گی جو ہماری میٹی میں جو پودا گرہنٹ نہیں کر پا رہا ہے ان پودا گرہنٹوں کو بھی وہ جیوانو کینچ کر پودے کی جڑوں تک پہنچائیں گے جس سے پودا اچھی طریقے سے گروت کرے گا اور کسان بھائیو اس کا ریجلٹ ہمیں نبہ پرسینٹ بلا ہے یعنی جو ہماری اسوگندہ ہے اس کا پلاپن بلکل دور ہو چکا ہے تو جو ہم نے یوز کیا تھا وہ ہی میں نے آپ کو بتایا اور اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے خاد ہے ابھی تک ہے جن کی ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اگلے ویڈیو میں جانگاری دیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی انیٹوپک پر جانگاری پرابت کرنا چاہتے ہیں اسوگندہ کے بارے میں تو آپ اس کے بارے میں بھی کمنٹ جرور کیجئے گا جس سے ہمیں بھی پتا چل سکے گی کسان بھائیو کو کس چیز کی جرورت ہے تو ہم اس چیز پر چانگاری اکدیر کر کے آپ تک ویڈیو پہنچائیں تو کسان بھائیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیوات جہ جوان چے کسان چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا موسیقی